حضور والا کی خدمت میں سوال ارزے ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں جواب انایت فرما دے ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قربِ الٰہی کا ایک خاص درجہ ملا ہو اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے اور کبھی ابتدان بلا ریاضت و مجاہدہ بھی مل جاتا ہے تمام اولیاء میں سب سے بلا درجہ حضراتِ خلقہِ عربہ یعنی چارو خلیفہ حضرتِ ابوبکر شدیق حضرتِ عمر حضرتِ عثمان حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے اولیاء ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں حضراتِ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوش کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں صحیح عبدالعق مہدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تکمیل العیمان میں فرماتے ہیں کہ اولیاء انتقال کے بعد بھی تسرک کرتے ہیں ان کو وسیلہ بنانا اور ان سے مدد مانگنا ثابت ومعصر ہے حضرتِ علامہ تفتہ زانی سرہ مقاصد میں فرماتے ہیں کہ اسی لئے اولیاء کی قبروں کی زیارت اور بزرگوں کی روحوں سے مدد مانگنا نفع دیتا ہے حضرتِ امام غزالی حضرتِ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کی استمداد او کردہ می ثبت بوئے درحیات استمداد کردہ می ثبت بوئے بعد از وفات یعنی جس سے زندگی میں مدد مانگ سکتے ہیں اس سے مرنے کے بعد بھی مدد مانگ سکتے ہیں نیر یہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے رسالہ لدنیا میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ دب اللہ تعالیٰ بندے کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے تو وہ غیب کی باتیں جان لیتا ہے اور یہ روح بدن کے مرنے سے مرتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ